ہمارے خاص کارکم جنتہ سرکار میں بات کریں گے ستاکی سیہنسن سے لے کر جنتہ کی سروکاروں تک میں آپ کو ہم بتائیں گے پردیش سرکار کی ہر اس یوجنہ کے بارے میں جو ہوں گے آپ کے کام کی آپ کو ہم بتائیں گے سرکار کی ان وقاسکاروں کے بارے میں جن کا سیدھا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے تو اگلے تیس منٹ تک آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جنتہ سرکار پردھار منٹری نیند مودی نے گرووار کو جھجہ زلے کے بارسہ شیط رسیت راشتریہ کینسل سنسطان میں نو نرمیت انفوسس فاؤنڈیشن ورشام صندن کا لوگ آرپن کیا اس دوران بارسہ NCI کے پریسر میں ادھاٹن سمہاروں میں مکہ منٹری منہولال سواست منٹری انیلوچ اور بی جے پی کے پردیش ادھیاکش امپرکاس دھنکڑ کے ساتھ ہی روتک لوگ سباکشت سے سانسد ڈاکٹر اروند شرما سمیت گڑمانے لوگ موجود رہے دیش نے پردھان منٹری نرمیت مودی کے نتوط میں سو کروڑ ویکسین لگانے کا لکش پورا کر ایک نیا کرتیمان رسیہ ہے اس موقع پر پی ام نرمیت مودی نے جھجہ زلے کی بارسہ شیط رسیت راشتریہ کینسل سنسطان پریسر میں نو نرمیت انفوسس فاؤنڈیشن ورشام صدن کا ویڈیو کانفرنس کے مادہم سے ڈھگھاتن کیا ڈاکٹر اروند شرما سمیت گڑمانے لوگ موجود رہے میں اس کارکم میں کینسل سواستمنٹری منسوک مانڈویا اور انفوسس فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن سدھا مورتی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادہم سے جڑے اس کے ساتھ یوڈھ گھاتن سمہاروں میں ایمز کے ندیشن ڈاکٹر رنڈیپ گولیریہ بھی موجود رہے میں پی ام مودی نے اپنے سمبودن میں کہا کہ 21 اکٹوبر کا دن اتیحاس میں درد ہو چکا ہے ڈسکے لیے پی ام مودی نے ان سبھی لوگوں کا آبھا جتایا جنہوں نے اس مہار ٹکا کرنا ادھیان میں اپنا یوگدان دیا ہے آج 21 اکٹوبر 2021 کا ایک دن اتیحاس میں درج ہو گیا ہے بھارت نے اب سے کچھ دور پہلے ہی سو کروڑ ویکسین ڈوچ کا آکڑا پار کر لیا ہے سو سال میں آئی سب سے بڑی مہماری کا مقابلہ کرنے کے لیے دیش کے پاس اب سو کروڑ ویکسین ڈوچ کا مجبود سرکشہ کبچ ہے یہ اپلا بھی بھارت کی ہے بھارت کے پرتیک ناغرک کی ہے مہدیش کی ویکسین مینیفیکٹرینگ کمپنیاں ویکسین ٹرانسپورٹیشن میں جڑے کرمی یوگیاں ویکسین لگانے میں جڑے ہیل سیکٹر کے پروفیشنل سب ہی کا کھولے من سے ردے سے بہت بہت آبھار بیقت کرتا ہوں وین پی ایم موڈی نے کہا کہ یہ صدن مریضوں کے پریوار اور رشتہ داروں کو ٹھہرنے کی سویدھا پردان کرے گا کروڑنا کار میں سب کے پریاز سے بن کر تیار ہوا ہے جس میں سرکار اور کورپریٹ کی ساجہ شکتی لگی ہے یہ وشراہم گھر دس منزلہ ہے امارت کا نرمان انفوسس نے کیا ہے پردھان منتری نیند موڈی نے انفوسس فانڈوشن کی ادھرکشت سدھا مورتی کی جم کر تعریف کی اور کہا کہ وہ کروڑنا سے بھری ہوئی ہیں آج ایمز ججر میں کینسر کا علاج کرانے آنے والی مریضوں کو ایک بہت بڑی سہولیت ملی ہے نیشنل کینسر انسٹیٹوٹ میں بنائے یہ بسرام صدن مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی چنتہ کم کرے گا دس منزلہ یہ بسرام صدن بھی سب کے پریاست سے اس کورونا کال میں بن کر تیار ہوا ہے انفوسس فانڈیشن نے بسرام صدن کی امارت بنوائی ہے تو وہیں اس کے لیے جمین دینے اور بجلی پانی کا خرچ ایمز ججر دوارہ اپلپد کر آیا گیا ہے میں ایمز پرابندر اور سردھا مورتی جی کی ٹیم کا اس سیوہ کارے کے لیے آبھار بیاکتہ کرتا ہوں وہیں پی ایم موڈی نے کہا کہ ججر کا یہ وشعام صدن وشوال صدن کا بھی کام کرے گا دیش کے انہیں لوگوں کو ایسے وشعام صدن بنانے کی پیڑنا دے گا ہماری سرکار نے کینسر کی چار سو دواؤں کی قیمتوں کو کم کیا گریبوں کو جن اوشدی کیندروں میں بہت کم قیمت پر دوائیں مل رہی ہیں بیرو رپورٹ جنتہ ٹی وی ہمیں پردھار منتری نائند موڈی کے پردھار منتری نائند موڈی کی اوڑ سے اس دوران مکہ منتی منہ اللال کو سرہا گیا ان کی تعریف کی گئی منہ اللال کی نتوت والی سرکار کی جم کر تعریف کی گئی پیم موڈی نے موجودہ سرکار کو ہریانہ کی اب تک کی سب سے ایمانداد سرکار بتایا اس دوران انہوں نے کہا کہ ہریانہ کو پانچ دشکوں کے دوران منہ اللال کی نتوت میں شد روپ سے یہ ایمانداد سرکار ملی ہے مکہ منتی منہ اللال کے نتوت میں ہریانہ نے پردھار منتری نائند موڈی نے بھی اس پر اپنی مہر لگا دی ہے گروہوار کو ویڈیو کانفیسنگ کے ذریعے پردھار منتری نائند موڈی نے جھجر ایمز میں وشام صدن کا ادھگھاتن کرتے ہوئے منہ اللال کے نتوت والی ہریانہ سرکار کی جم کر تعریف کی اس دوران انہوں نے کہا کہ مکہ منتی منہ اللال کے نتوت میں ہریانہ سرکار اب تک کی سب سے سرفشیشت سرکار ثابت ہوئی ہے یہ سرکار دن رات ہریانہ کی اجھر بھوشی کے لیے سوچتی ہے جب ہریانہ کا مولیانکن ہوگا تو پچھلے پانچ دشک میں سب سے اتن انوویٹیب کام کرنے والی یہ سرکار ہوگی میرا سعبھاگی رہا ہے مجھے ہریانہ سے بہت کچھ سکھنے کو ملا ہے جیون کا ایک لنبا کالخن مجھے ہریانہ میں کام کرنے کا موقع ملا ہے میں نے وہاں بہت سرکاروں کو نکڑ سے دیکھا ہے انیک دشکوں کے بعد ہریانہ کو منوہرلال جی کھٹر کے نتوتو میں سدھ روپ سے ایمانداری سے کام کرنے والی سرکار ملی ہے ایک ایسی سرکار ملی ہے جو دن رات ہریانہ کے اجول بھوش کے لیے سوچتی ہے میں جانتا ہوں ابھی میڈیا کا دھیان ایسی رچناتماک اور سکارتماک بہتوں طرف کم گیا ہے لیکن کبھی نہ کبھی جب ہریانہ کا ملیانکن ہوگا تو پچھلے پانچ دسک میں سب سے اتمن کام کرنے والی انوویٹیو کام کرنے والی دور کی سوچ کے کام کرنے والی یہ ہریانہ سرکار ہے میں پی ایم موڈی نے کہا کہ منہورلال جی کو میں برسوں سے جانتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مکہ منتری کے روپ میں ان کی پرتبہہ نکھر کر آئی ہے انیک ویویت کارکموں کو جس منویوگ سے وہ کرتے رہے ہیں جس پرکار سے وہ انوویٹیو کارکم کرتے ہیں کبھی کبھی تو بھارت سرکار کو بھی لگتا ہے کہ ہریانہ کا یہ پرہوک پورے دیش میں لاغو کر رہا چاہیے اور ایسے کچھ پرہوک ہم نے کیے بھی ہے اور اس لیے آج جب میں ہریانہ کی دھرتی کے پاس کھڑا ہوں ان سے میں بات کر رہا ہوں تو میں جرور کہوں گا کہ منہورلال جی کے نیت رتو میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اس ٹیم نے جس پرکار سے ہریانہ کے سیوہ کی ہے اور جو لمبی سوچ کے ساتھ جو نیو ڈالی ہیں وہ ہریانہ کے اجول بھوش کی بہت بڑی طاقت بننے والی ہے میں آج پھر منہورلال جی کو ساروزینی گروپ سے بہت 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 بدھائی دیتا ہوں ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور آپ سب کا بھی میں رضای سے بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں میں پردھان منتری ناید موڈی کی اوڑجا یکت پریڑنا ملنے کے بعد مکہ منتری منہورلال نے ہاتھ جوڑ کر پردھان منتری کا دھنیواد کیا اس دوران مکہ منتری نے کہا کہ جو بھی کین سرکار اور پردھان منتری جی کی اور سے ذمہ داری ہریانہ سرکار کو دی جائے گی اس بھروسے پر ہریانہ سرکار خراؤت رے گی بیرو رپورٹ چنہتار ٹی مکہ منتری منہورلال نے آواز پر ہریانہ بیجی پی کے پور سینک پرکوشٹ سے سیدھا سمواد کیا اس دوران مکہ منتری کے او ایس ڈی بھوپیشور دیال بھی موجود رہے مکہ منتری منہورلال نے سبھی پور سینکوں کو ویلینٹیر کے طور پر اپنی سیوائیں دے کر سرکار کی جن کلیانکاری یوجناوں میں بھاگیداری دینی کے اپیل کی ہے انہوں نے پور سینکوں کو سمرپن پورٹل پر ریجسٹریشن کروا کر اس کام میں زیادہ سے زیادہ بھاگیداری دینے کے لئے کہا مکہ منتری نے پور سینکوں سے سیدھا سمواد کرتے ہو کہا کہ بی جی پی سرکار نے سینکوں کے لئے سب سے زیادہ سویدھائیں اور سیوائیں دینے کا کام کیا ہے ان کی ہی سرکار نے ون رینگ ون پینشن دینے کا کام کیا ہے جو سالوں سے ادھورہ پڑا تھا مکہ منتری نے پور سینکوں کے پریواروں کا سہیوگ کریں دوسرا سمیں اور اپنے سوستے ویچار کا سماج کے لیے زیادہ سے زیادہ اپیوگ کریں انہوں نے سبھی پور سینکوں کو سمرپن پورٹل پر جڑ کر سرکار کی کلیانکاری یوجناؤں کو انتیم وقتی تک پہنچانے کے لیے کہا ان کی سرکار نے کسی وقتی کو آگے نہیں رکھا بلکہ وکاس کو آگے رکھا میں سواست منتری انیل وچ نے کہا ہے کہ پردان منتری نیندیبودی کے مارک درشن میں کورونا کے خلاف سو کروڑ ویکسنیشن کا آنکڑا پار کر ہم نے مضبوط سرکشہ کبچ حاصل کر لیا ہے اور یہ بہت بڑی اپلبدی ہے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اپنے دیش کے لوگوں کو کروڑا سے بچانے کے لیے بہت بڑا پریاس ہے ابھی اور آگے تیجی سے چلے گا جن کو سنگل ڈوز لگی ہے چون چون کر ان کو ریکارڈ بنایا جا رہا ہے ان کو دوسری ڈوز لگائی جائے گی اور تو بچوں کی ویکشن بھی آگی ہے جیسے ہی اس کی گائیڈلینز آتی ہیں تو بچوں میں بھی ویکشن لگائی جائے گی مجدلی میں کرشی منتری جی پی دلال نے جنتہ ٹیوی سے خاص بات چیت کی ہے اس دوران کرشی منتری نے کیا خوش کہا ہے ذرا سنیا آپ کرشی منتری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سر کسان آندولن کو لے کر لگاتار سپریم کورٹ میں سنوائی ہو رہی ہے آج سپریم کورٹ کی طرف سے سر ٹپنی کی گئی آہ کی پردرشن کا حق سب کو ہے لیکن جو راستے ہیں وہ آج جو ہے جام نہیں کیا جانے چاہیے ہریانہ سرکار ہم دیکھنے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے راستے کھلوانے کی لیکن جو زیادہ اثر ہے وہ ہریانہ میں کئی نہ کئی دیکھنے کو ملتا ہے چاہے وہ ٹیکری بورڈر کی بات کریں یا پھر آج سنگو بورڈر کی بات کریں جی سپریم کورٹ میں اس ویسے پر سنوائی چل رہی ہے اور جب یہ سنگیال میں سپریم کورٹ کے ہے ماملہ چارہ دین ہے اور ان کانونوں کو اسٹے کر دیا ہے تو دیش کے اندر جو سمیدان کو ماننے والا کانون کو ماننے والا ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ اندولن کا کوئی اچتے بچتا نہیں ہے اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ماملے کو دعان سے سن کر کے کوئی اچتے دینے دیں گے جس سے کہ جو عام لوگوں کو خاص کر ہمارے بادرگڑ میں اور اور کنڈلیز رائی ادھر کی کسانوں کو دیوگ دھندہ کرنے والوں کو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری سمجھائے ہیں اس کا کوئی نہیں کوئی سمادھان نکلے گا سر ایک جو ترک کسانوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کسان لگاتا رہے کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے بورڈر نہیں روکا ہے پرشاشن جو ہے وہ بورڈر کہی نہ کہی روکتا ہے جو ہے نظر آتا ہے راکش ٹکیت نے آج بھی جو ہے گازیپور بورڈر کی ہم بات کرے تو وہاں پر کچھ ٹینٹوں کو اٹھایا اور بتایا کہ یہ جو بورڈر ہے وہ جو پرشاشن ہے اس کی طرف سے روکے گئے ہم دیکھنے کی اگر بورڈر ہٹائے جائیں گے تو راکش ٹکیت بھی کہتے کہ ہم آگے بڑھیں گے دلی میں جانے کی بات کریں گے نہیں یہ لوجک کوئی نہیں مانے گا کیونکہ دس دس کلومیٹر تک ہمارا جو ادھر بادرگر کا راستہ ہے سومیپت کا راستہ ہے ساڑکھوں پر ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور جس طرح کی گھٹنائیں یہاں پر ہوتی ہیں جو ترہ ترہ کی خراب element یہاں بیٹھے ہیں تو آم آدمی تو اس علاقے کی طرف آنے سے بھی ٹڑنے لگیا ہے تو سب سنگیان میں ہے سارے سپریل کورٹ کے ان کے کہنے سے پسنی ہوتا اور مجھے امید ہے کہ جرور کوئی فیصلہ ایسا آئے گا عام لوگوں کی سمشاہوں کا سمادہ نشیف ہوگا سپریل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا سر اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ میں جو ڈی اے پی ہے اس کی قلت جو ہے کہ ہی جگہوں پر دیکھنے کو مل رہی ہے سرکار کیس طریقے سے کاری اوجنا بنا رہی ہے تاکہ جو ڈی اے پی کی قلت اس کو جل سے جل دور کیا جائے ڈی اے پی کی ہریانہ میں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے ہمیں مل رہی ہے آج بھی ہم نے تین کنٹینڈر اگلے دو دن میں آنے والے تھے وہ آج ایک آگے ہیں اور سولہ کنٹینڈر ہم نے اس مہینے میں دس دن میں مانگ رکھے ہیں لگ بگ چاہ جار میٹھ ٹکٹن اور جس سے کہ دس لاکھ بوریاں ڈی اے پی کی ہوں گی ڈی اے پی ہو سپر ہو یا اے پی ہو تو ہمیں ملتا رہے گا اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کشان بھائیوں کو چنتہ کرنے کی چورتنی ہے ڈسٹریبوشن میں ہو سکتا ہے کہ ایک دن کا آگے پیچھے ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کسان کو خاتنا ملے ایک سر بڑا مائل سٹون جو ہے آج بھارت میں دیکھنے کو ملا سو کروڑ ویکسینیشن کا جو آکڑا ہے وہ بھارت میں پار کر لیا وپکش لگاتار جو شروعاتی دور تھا اس میں ویکسینیشن کو لے کر سوال اٹھاتا ہوا نظر آتا تھا اور انہے پرکار کی چیزیں بھی جو ہے وپکش کی طرف سے کہی جاتی یہ تو عدبت ایک کام ہوا ہے دنیا شاری مانتی ہے کہ سو کروڑ سو دیشی ویکسین بنا کر کے اور اتنی جادہ پاپولیشن کو دنیا میں کسی بھی دیش میں کلپنا بھی نہیں کر سکتے وہ کام ہمارے پردانمتری جی نے بھارت سرکار نے کر کے دکھایا ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ آج لگ بگ لگ بگ جو ڈر تھا کہ تیسری بیو آئے گی وہ نہیں آئے گی ہریانہ میں جو شروع شروع ہوا تھا پچھے تو چھتر پرسنٹ آدمی کی انٹی بوڈی بھی آئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دیش میں بھی اب جو ہے ویکسینیشن کی وجہ سے سبھی آدمیوں میں انٹی بوڈی بن سکی ہوگی اور دیرے دیرے کر کے کیس جو ہیں بہت لویس اس پہ آگئے ہیں ساتھ اٹھ بہینے میں سب سے کم کیس اب پوزیٹیوی آ رہے ہیں ڈیٹھ بھی کم ہوگی ہے بڑا خراب وقت تھا ہے مانوتہ کے لیے اور جس سنکلپ سے جس پدھیمتہ سے اور جس تیزی سے بھارت سرکار نے کام کیا ہے دنیا کے لیے ایک مثال ہے ڈبلو اچو نے بھی اس کی جو شرحانہ کی ہے آسر کنتیم پریشن میں کسان آندولن کے سندر میں آپ پوچھوں گا کیونکہ آنے والی چھبیس ستائیس تاریخ کو گیارہ مہینے لگ بک پورے ہو جائیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے وارتہ رکی ہوئی ہے کسان بھی اپنی مانگوں کو لے کر اس تھیری نظر آ رہے ہیں کہ تین کرشی قانون رد دونے چاہیے ایم ایس پی جو ہے جو وہ ہے اس کو لکھت میں دیا نا چاہیے قانونی جو ہے روپ دیا جانا چاہیے سرکار یہ کہتے ہیں کہ باتشیت کے لئے تیار ہیں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ لگاتا راندولن ہو رہا ہے اور کئی جگہ سے جو پرباویت ہے وہ ہریانہ کئی نہ کئی ہوتا ہوں نظر آ رہے ہیں یہ ہریانہ کا تو بہت سارا نقصان ہو چکے ہیں ہریانہ کا جنمانس عام آدمی اس سمجھے سے بہت دھکی ہے اور بار بار ہم بھی پراتھان کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ کانون لاغو ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں معاملہ ویچارہ دین ہے تو آپ کرپا کر کے اپنے گھروں میں جائیں اور بار بار ہماری کندر سرکار کے منتریوں کے کمیٹی بنا کے یہ کہا ہے کہ آپ کو کوئی ایمنٹ کروانی ہے کوئی بدلاو کروانا ہے تو چچا کر کے کروالی جیے اور لوگ تنتر کے اندر جو ہے کانون بڑھانے کا بدلنے کا کارلیمنٹ کو حق ہے شاڑک پہ بیٹھ کے اگر کوئی کانون بدلوائے تو دیش کی ہٹو بن نہیں ہے تو یہ تھے ہریانا کی کرشی منتری جی پی دلال جو جنتا ٹی وی سے خاص باتچیت کر رہے تھے کیمرمن چنچل گپتا کے ساتھ اس پر شرما جنتا ٹی وی دلی بھارت نے کورونا کو مات دیتے ہوئے سو کروڑ ویکسینیشن کا جو لکش ہے اس کو حاصل کر لیا ہے اور اسی کو لے کر شکشہ منتری کارپار گوجر نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے تمام باتیں کہیں اس کے لیے انہوں نے بھارت سرکار کو بدھائی دی اور سبھی پردیش واسیوں کو بھی بدھائی دی ہے انہوں نے کہا کہ جن کرمچاری اور جن ادھکاریوں کے بدے سے یہ سب سمبھو ہو پایا ہے اس کے لیے ہم ان کا آبھار پرکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جنتا نے بھی اس میں بھرپور سہو کیا سبھی نشت طور سے بدھائی کے پات رہے ہیں اور جس طرح سے پوری دنیا میں ہندوستان نے کورونا کو کنٹرول کیا وہ بھی قابلی تاریف ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو وپکش کو بھی اس کی تاریف کرنے ہی چاہیے اس کے لیے بھارت سرکار کو بھی اور اپنے سب اپردیشوں کے سرکار کو بھی بہت 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 نیتا ہوں اور اپنے جو نکاری کرمچاری جنہوں نے ملکے سب نے کام کیا دیش کی جنتا نے بھی سیوک کیا اور بہت سے لوگ جو یہاں لوچنا کرتے ہیں اپتاک جس پرکار سے نو لوچنا کی چاہے میکسین بڑھانے کی بات تھی جب دریدر بوندی جی نے تاڑی بجانے کے لیے تھاڑی بجانے کے لیے دیپک جلانے کے لیے لیکن جب ویکسین بھی بڑھائی تب بھی انتاریف نہیں کی اور جب اتنا بڑا بیان چلا تب بھی انتاریف نہیں کی تو جس پرکار سے پوری دنیا میں جس پرکار سے ہندوستان نے اس کو پنٹرول کیا وہ اپنے آپ پہ کابلی تاریخ ہے اور میں سمیلتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے تو بیپکس کو بھی اور جو انجیو ہیں دوسرے ان لوگوں کو بھی تاریف کرنی چیئے تاکہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں شایے وہ دیکاری ہیں چاہے کرمچاری ہیں چاہے نیتاں ان کا اوشنا بڑھنا چیئے بے پنچکلا میں حریانہ کے پولیس مہاندیشک پرشاند کمار اگروال نے پولیس سمیرتی دیوست دوزار اکیس کے موقع پر سیوارت اور سیوہ نیورت پولیس عدکائیوں کا نتطق کیا اس دوران انہوں نے شہید پولیس کرمیوں کو شدھاندلی ارپت کی انہوں نے دیش کی کانون برس تھا ایکتا اور اکھنڈتا کو بنا رکھنے کے لیے ہمارے شور ویروں کا بلیدان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا یہ بات کہی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ دیش ان ویروں کا صدیب لیڈی رہے گا انہوں نے کہا کہ ان بہادر اور جانباز جوانوں کا سروچ بلیدان گرب سے کھاکی پہننے والوں کے لیے پریریت کرنے والا ہے اس کے ساتھ ہی ڈی جی پی نے ان کرم ویروں کو بھی شدھاندلی دی ہے جنہوں نے کووڈ مہماری کے گھنز کے سمیہ میں مانتہ کی سیوہ کرتے ہو اپنی جان گوائی ہے وہیں راجے سرکار کے پیاسوں کی سرانہ کرتے ہوئے ڈی جی پی نے کہا کہ ڈیوٹی کے دوران ویدیتی کو پرابت ہونے والے پولیس کرمیوں کے پریجنوں کو تیس لاکھ روپے کی وشیش اندرہ امدان راشی پردان کی جاتی ہے اس کے لئے وہاں درگٹنا مرتو بیما کور کے وشیش سمجھوتے کے تحت مرتک کرمیوں کے پریجنوں کو پیسٹ لاکھ روپے کی آرثک سہتہ بھی دی جا رہی ہے اس موقع پر ان کے ساتھ ایڈی جی پی کرائم اوپی سنگھ ایڈی جی پی سی آئی ڈی آلوک بطر ایڈی جی پی ایڈمن اینڈ آئی ٹی ای ایس چاولہ ایڈی جی پی لاؤ اینڈ آرڈر نفدیب سنگھ ورک سمیں تمام پولیس ادکاری اور جوانوں نے بھی پوشپاندری ارپیت کر شہیدوں کو نمن کیا ہم کنی یادوں کو سنجھوتے ہیں ہمارے ساتھ کے ادھیکاری بہت دو جوان بس ہم آجک تتبوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان کی باجی لگاتے ہوئے دیش کے مان مریادہ کو سرچت رکھنے کے لیے جان ارپیت کرتے ہیں وہی ان کے شہادت سے ہم پھرنہ بھی لیتے ہیں اور ان کی شہادت کو بیارتھنہ جانے دینے کا بچن بھی لیتے ہیں یہ لڑائی ایک نیرند کر لڑائی ہے جسے ہمیں آگے جالی رکھنا ہے اور بہادری سے ڈٹھ کر مقابلہ کرنا ہے اس افسر پر میں وشیش طور پر اریانہ کے اس بہادری جوان سندیب جو ورد آباد کرائنگ برانچ میں نیوک تھا جس نے اردوار میں فرماسوں کا پیچھا کرتے ہوئے اور بیڑ کے دوران جس نے اپنے پرانی اچھاور کی اس کے پریجنوں کو شوک سمتق پریبار کو اپنے ہر دن سنگیدنا دے گا وہیں پیرون منتری ملچن شرما سے جنتا ٹی وی نے خاص بات چیت کی ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ پردیش میں بی جے پی کی پور محبت سرکار کے پانس سال اور گڑھن گڑھن سرکار کے کرم بات کریں تو اس کے دو سال ملا کر سات سال ہو چکے ہیں اور ان سات سال میں کافی وقاس ہوا ہے پردیش میں محبت سرکار کو ختم کیا ہے اور یوان کو بینہ پرچی کھڑچی کے نوکری مل رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں سرکار کے پرتی بھروسہ اور زیادہ بڑھا ہے سرکار کو جلد دو سال پورے ہو رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے کہ پورن بحمد کی بی جے پی کی سرکار کی بات کریں تو سرکار کے کل سات سال جو وہ جلد پورے ہو رہے ہیں اور سرکار کے سات سال پر سرکار کی کیا یوزنہ ہے کیسے لوگوں کے بیچ میں سرکار جانے والی ہے اس پر باتشت کرنے کے لیے ساتھ ہریانا کے پریوہین منتری مولچند سرما ہے سر جلد آپ کی سرکار کو گڑھن گن کے ساتھ ملا کر اگر ہم گنتے ہیں تو سات سال پورے ہونے جا رہے ہیں کیا تیاری ہے کس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے سرکار کی یوزنہ کو لے کر سات سال میں جب پردیس کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی ہے اور دو سال جی جی پی بی جی پی کی سرکار ہیں اور جو پردیس میں جو اعتیاسک کام ہوئے ہیں اور کبھی کلپ نام نہیں تھی کہ اتنے کام پردیس میں ہوں گے اس ساری یوزنہ کو لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں ہے اور سات سال سے ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں آج ہی نہیں نہیں کہ آج ہی ہم جانا ہے کہ سات سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کی چاہے ہیں چاہے ہیں منٹری ہے Sambl hem hem لوگوں کے بیچ میں ہیں اور ہریانے کے اتیاس میں کبھی کلپ نام نہیں تھی کہ اتنا بڑا change ہوا پردیس میں پردیس پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا پردیس میں کوئی آدمی نوکی ہریانہ میں نوکی لگ جا ہے کبھی لوگوں کو امید نہیں تھی پردیشی لوگوں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں جو آپ مالی مکھے منتی جو انہیں نعرہ دیا تھا نہ کھرچی نہ پرچی تو سب کو نوکری جو غریب کا بیٹا ہے جو میرٹ پہ ہے یوگتہ کے آدھار پہ ہے جس نے ٹیسٹ پاس کی ہیں چاہے تیسلہ لگا ہے یا ڈی ایس پی ہے انسپیکٹر ہے سب انسپیکٹر ہے ہر سطح میں نوکری ہر ایک کو ملی ہے پہلے کبھی نہیں ہوا ہریانا میں یہ سب سے بڑا کمال ہے لوگ ہریانے بھروسہ نہیں کرتے تھے یہ سب سے بڑا کمال ہے اور ہریانا میں جہاں سکشا کے نام سے سکشا کے چھتر میں جہاں آپ نے دیکھو کتا بڑا سدھی کرنے ہو آپ ٹیچر میں دیکھیں پرائیوٹی سکولوں میں سرکاری سکولوں آپ ساڑھے تین لاکھ بچے آج سرکاری سکولوں میں بڑے ہیں تو یہ سب سکشا کے چھتر کار مڑے ہیں اور بیماری کورونا جیسی بیماری ساری دنیا میں حق کرتا ساری دنیا میں اور ڈلی میں سب سے برا حال تھا کورونا اور ڈلی کے ہم تین طرف سٹے ہوئے ہیں تو کورونا جیسی بیماری کو پردیش کی سرکار نے مجبوطی کے ساتھ ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب نے مکہ منتین پوری مجبوطی کے ساتھ اس کو لیا ہے اور سب ہی لوگ لگے ہیں چائے سنگھن کے لوگ ہوں اور میں کہتا ہوں کی پاکس ہوئے پاکس سب نے اس کو مجبوطی صاحب یہ سرکار کی بڑی اپلپ دی ہے اتنی بڑی بیماری کورونا جو ریٹ تھا اس کو سب سے بڑا حریانہ کے لوگوں پردیش میں کمایا ہے جو بی جے پی کی جو پراند پریشید کی بیٹھیک ہوئی تھی اس میں یہ جکر کیا گیا کہ سرکار کے ساتھ سال سات کمال ان یوزنوں کو لے کر لوگوں کے بیچ میں جائیں گے منتری جو ہیں وہ الگ الگ جگہ پر پریس کونفرنس کریں گے آپ کا کیا کارکرم بنا ایسر اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں ان سات کمال کو لے کر جانے جا رہے ہیں جو ہمارا جو پراند پریشید میں رہا بھی سات سات سالوں کی سرکار سات کمال تو سات سال میں سات تھی کام بہت ہے انہی کے جانے اب میں کہوں کہ دکشنی حریانہ جب پانی کے لیے تلستہ تھا پانی تو وہی ہے پر پانی کو پہنچانے میں نار نول مہندگڑ بھیانی یہاں پہ پانی پہلے کے پیک سے زیادہ پانی گیا ہے واقعی جو کسانوں کی جب پانی کا لیولی بڑا ہے تو کبھی حریانہ کی اتیاس میں کبھی ہوا نہیں پانی کبھی پہنچا ہے نہیں کبھی پریاس بھی نہیں کرا اور یہ پردیش کی سرکار نے کرا ہے پردیش کی سرکار اگر اس چیز کو نہیں کرتی تو وہاں کے لوگوں کو اتنی بڑی جو فصل ہے جو پیداوار کے بڑا ہے یہ کمال ہوا ہے جہاں حریانہ پردیش میں حریانہ پردیش اتنا بڑا جال ہے جہاں سڑکوں کا بہت بڑا جال ہے ہائیویز بہت نکلے ہیں جس پردیش میں چار ہائیویز ہوا کرتے ہیں ایک دو درسال ہوا ساتھ سال میں آپ دیکھئے کے جی پی کے ایم پی دیکھئے آپ بڑا دا ایکس پریس دیکھئے آپ دلی جاپور دیکھئے ایک دوسرا اپنا جاپورٹو امرا سر دیکھئے یہ سارے ہسار آئی بھی دیکھئے کتنے یمنا نگار ایکس پریس جو سارن پر وہ دیکھئے تو یہ سب بڑا جو جتنی بڑی اپلبدی ساتھ سال میں ہوئی ہے آہ روڑوں پہ اس سے بڑا کبھی نہیں ہوا یعنی آپ کی سرکار بنی تھی تب یہ کہا گیا تھا کہ ویوستہ پریورتن ہم کرنے والے ہیں ویوستہ کو پریورتن کریں گے اور بھشتا چار جیسی جو چیزیں ہریانہ میں گھر کر گئی ہیں ان کو اکھاڑ فہنکیں گے تو اس میں آپ مانتے ہیں کہ ساتھ سال میں آپ سفل ہوئے ہیں ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ ساتھ سال کے سمجن جو بھشتا چار کے نام سے ہریانہ جاتا تھا اور بھشتا چار کے نام سے ایک نہیں کئی ادھاران تھے میں مانتا ہوں کہ ہریانے میں جو بھشتا چار میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتا ہے پر یہ ہم کہتے کہ ہریانے میں پردیش کے مکہمدی ملولال جی کے نشطے بھشتا چار کو لغام لگایا ہے دھیرے دھیرے سمجھ لگتا ہے دھیرے کنٹرل کا ہے پینسن ہے پینسن کا دیکھ کتی پینسن راسن کا کس حال تھا راسن بڑھتا تھا لوگوں کو راسن نہیں مل پاتا بڑھا پینسن تھا کتنا مڑا برشتہ چار تھا تو یہ وقاس کے نام سے کام نہیں ہوتے پیسے نکال لیا جاتے تھے یہ سب برشتہ چار پر لغام لگانے کے کام کر رہا ہے اور برشتہ ہمارے خاص قائر کرم جنتہ سرکار میں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جنتہ ٹی وی موسیقی